حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا اور وہ ہے واقعہ افق جس کا ذکر کرنا ضروری ہے یہ ان کی زندگی کا تکلیف دیترین مرحلہ تھا ایک عورت کو سب سے زیادہ جو چیز عزیز ہوتی ہے وہ اس کی عزت اور عصمت ہوتی ہے اور اس معاملے میں وہ بہت کانشس ہوتی ہے حضرت عائشہ کوئی عام خاتون نہیں تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور اسے اعتبار سے وہ اور بھی زیادہ محترم تھی ان کے کردار پر اسے اعتبار سے کوئی الزام لگنا کوئی معمولی بات نہ تھی تو جب ان پر ایک الزام لگا انہیں ایک صحابی رسول حضرت صفوان کے ساتھ ملوث کیا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر ان کا طرز عمل کیا تھا اور یاد رکھئے یہ سب کچھ ایک ٹینیجر گرل ایک ینگ گرل کر رہی ہیں اتنی مچورٹی یعنی وہ عمر کے چالیس یا پچاسوے سال میں نہیں تھی بلکہ ابھی ٹینیجر تھی لیکن اللہ نے ان کو کیسی سمجھ دی تھی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جس وقت میرے مطلعے کیسی باتیں کہی گئیں جن کا مجھے گمان بھی نہیں تھا تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بڑھا کلمہ شہادت کے بعد اللہ کی حمد و سرہ بیان کی جیسے کہ اس کی شان ہے پھر فرمایا امم آباد تم لوگ مجھے ان لوگوں کے متعلق مشورہ دو جنہوں نے میری اہلیہ پر تحمت لگائی ہے کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں منافقی نہیں تھے اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی یعنی میری بیوی میں ایسی کوئی چیز نہیں اور جس کے ساتھ انہیں متہم کیا گیا ہے یعنی جس کے ساتھ ملوث کیا گیا اس میں بھی کوئی برائی نہیں دیکھی وہ میرے گھر میں جب بھی داخل ہوا تو میری موجودگی میں ہی داخل ہوا یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ اکیلے بیٹھ کے کہیں میل ملاقات کرتے تھے اور اگر میں کبھی سفر کی وجہ سے مدینہ نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں ہوتا وہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے اس کے بعد ساد بن معاز کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہمیں حکم دیجئے ہم ان کی گردنیں اڑا دیں جنہوں نے یہ الزام لگایا اس کے بعد بنو خزرج کے ایک آدمی اٹھے حسان بن ثابت کی والدہ اس آدمی کے قبیلے سے تھی انہوں نے کھڑے ہو کر کہا تم غلط کہتے ہو اگر وہ قبیلہ آس کے ہوتے تو تم کبھی ان کی گردنیں اڑانا پسند نہ کرتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسجد میں ہی آس اور خزرج کے قبائل میں باہم فساد کا خطرہ ہو گیا اور یہ کہتے ہیں مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے جب انہیں الزام کا پتہ چلا تو اس کے بعد غمگین ہو گئی کہتے ہیں کہ اسی دن کی رات یعنی جس دن آپ نے خطبہ دیا اسی دن کی رات میں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی میرے ساتھ ام مستح بھی تھی وہ فسل گئی ان کی زبان سے نکلا مستح کو اللہ غارت کرے مستح ان کے بیٹے کا نام تھا میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو کیوں کوستی ہیں اس پر وہ خاموش ہو گئی پھر دوبارہ فسلی تو کہا مستح کو اللہ غارت کرے میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کے کیوں کوستی اس پر پھر وہ خاموش ہو گئی پھر وہ تیسری مرتبہ فسلی تو کہا مستح کو اللہ غارت کرے اب اللہ سبحانہ وتعالی ایک بات کھلوانا چاہ رہا تھا تو کس طرح وہ موقع پر موقع پیدا ہوتا چلا جا رہا اور ام مستح کا بھی آپ دیکھیں کہ تفصیل نہیں بتاتی تیسری دفعہ جب انہوں نے ٹوکا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کی قسم میں تو تمہاری ہی وجہ سے اسے کوس رہی میں نے کہا میرے کس معاملے میں آپ انہیں کوس رہی ہیں انہیں کچھ خبر نہیں حضرت عاشہ نے کہا کہ انہوں نے تحمت کا سارا قصہ پھر مجھے بیان کیا تو میں نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہے انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم پھر میں اپنے گھر آگئی لیکن غم کی وجہ سے مجھے ذرہ برابر احساس نہ رہا کہ میں کس کام کے لیے باہر گئی تھی اور کہاں سے آئی ہوں میں نے اتنا شدید غم ان کو پہنچا کیونکہ وہ سچی تھی پاکیزہ تھی اور ایک پاکیزہ کردار عورت اس پر اگر کوئی ایسی بات کی جائے تو وہ اس کے لیے سب سے بڑا دکھ ہو سکتا ہے سب سے زیادہ تکلیف دے بات ہو سکتی یہ واقعہ سن کر ان کا بخار ہو گیا اور والدین کے گھر گئی حضرت عاشہ کہتی ہے پھر میں بیمار پڑ گئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ آپ مجھے میرے والد کی گھر پہنچوا دیجئے تو آپ نے غلام کو میرے ساتھ بھیجوا دیا جب میں گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میری والدہ امی رومان گھر کے نچلے حصے میں ہیں اور والد ابو بکر اوپر کے حصے میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں والدہ نے پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوا میں نے وجہ بتائی اور واقعی کی تفصیلات سنائی تو ان باتوں سے جتنا غم مجھے تھا ایسا معلوم ہوا کہ ان کو اتنا غم نہیں انہوں نے کہا اے میری بیٹی اتنا فکر کیوں کرتی ہو بیٹی پہ الزام لگا ہوا ہے لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان کو اتنا غم نہیں تھا جتنا مجھے تھا اللہ کی قسم جب کسی مرد کے پاس کوئی خوبصورت بیوی ہو جو اس سے محبت رکھتا اور اس کی سوکنیں بھی ہوں تو وہ اس پہ حسد کرتی ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں بناتی ہیں غرض انہیں اس تحمت کا وہ صدمہ نہیں تھا جیسا صدمہ مجھے تھا والد اور شوہر کے بارے میں پریشان ہوئی کہ ان کو پتا چل گیا ہے تو ان کو اس بات سے بہت حیاء بھی آ رہی ہوگی کہ میرے والد میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے اور شوہر کیا سوچتے ہوں گے مزر تائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا کیا اس واقعی کی خبر والد کو بھی ہو گئی ہے انہوں نے کہا ہاں میں نے پوچھا اور رسول اللہ کو بھی انہوں نے کہا ہاں دیکھئے کہ واپس اپنے ہی گھر گئی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں پوچھا نہ انہیں بتایا اپنا ہم اپنے ہی سینے میں لیا اور واپس اپنے والدان کے گھر آ گئی یہ سن کر وہ کہتی ہے میں رونے لگ گئی تو ابو بکر نے میری آواز سن لی یعنی والد نے اور وہ بالائی حصے میں قرآن پڑھ رہے تھے اتر کر نیچے آئے والدہ سے پوچھا اسے کیا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ وہ تمام باتیں اسے بھی معلوم ہو گئی ہیں جس کے بارے میں کہی جا رہی ہیں ان کی آنکھیں بھر آئیں باپ تھے نا کہا میری پیاری بیٹی میں تمہیں قسم دیتا ہوں اپنے گھر واپس چلی جاؤ چنانچہ میں گھر واپس آ گئی باپ نے نہیں رکھا کہا واپس جاؤ اپنے شوہر کے پاس جاؤ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ صبح کے وقت میرے والدان میرے پاس آئے اور میرے پاس ہی رہے یہاں تک کہ اثر کی نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے میرے والدان مجھے دائیں بائیں سے پکڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنا کی اور فرمایا اما بعد اے عائشہ اگر تم نے واقعی کوئی برا کام کیا ہے اور اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو پھر اللہ سے توبہ کر لو کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ ایک انساری خاتون بھی آ گئی تھی اور وہ دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی میں نے کہا آپ اس عورت کا لحاظ نہیں فرماتے کہ کہیں بات کہہ دیں یعنی آپ ایسی بات کریں اور وہ عورت بھی باہر کی سن رہی ہے اور وہ باہر جا کے اگر اس بات کو کر دے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی اس کے بعد میں اپنے والد کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے کہا آپ ہی جواب دیجئے انہوں نے کہا میں کیا کہوں پھر میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا ادھر متوجہ اور ان سے کہا آپ جواب دیجئے وہ کہنے لگے میں کیا کہوں انہی دونوں خاموش رہے جب کسی نے میری طرف سے کچھ نہیں کہا تو آخر میں نے شہادت کے بعد اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد و سرہ گئی اور کہا امہ باد اللہ کی قسم اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور اللہ عز و جلہ گواہ ہے کہ میں اپنے دعوے میں سچی ہوں تو آپ لوگوں کے خیال کے بدلنے میں یہ بات مجھے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی کیونکہ یہ بات آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکی ہے یعنی اتنی زیادہ سنیاں آپ نے اتنا پروپیگنڈا میرے خلاف ہوا ہے کہ آپ لوگ بھی شاید یقین کرنے لگے ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھ سے ایسا ہوا ہے حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا تو آپ لوگ کہیں گے کہ میں نے اس جرم کا خود ہی اقرار کر لیا اللہ کی قسم میری اور آپ کی مثال یوسف علیہ السلام کے والد کسی ہے انہیں اس وقت یعقوب کا نام بھی بھول گیا غم میں انہوں نے کہا تَفَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَا مَا تَصِفُونَ پس صبر ہی اچھا ہے تم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے کتنا خوبصورت جملہ ہے یہ ایسے وقت میں پڑھنے کے لیے جب انسان پر کوئی الزام لگے اور کوئی اس کے بارے میں مِسْنڈرسٹیننگ کرے یعنی آپ ایک بات کرتے ہیں آپ کا وہ مقصد نہیں ہوتا لیکن دوسرا آپ کو غلط سمجھ لیتا ہے تو آپ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے کیونکہ دوسرا سننے کو تیاری نہیں ہوتا جب کوئی غصے میں ہوتا ہے آپ اس کو بتائیں کہ میں نے یہ بات نہیں کیا تو اس وقت وہ نہیں سنیں گا وہ کہتے ہیں میں نے ذہن پہ بہت زور دیا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام یاد آجے لیکن نہیں یاد آیا اب کیا ہوتا ہے مدت عائشہ کہتی ہے اسی وقت دیکھئے اللہ کی مدد کیسے آتی اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہونے لگی اور ہم سب خاموش ہو گئے پھر آپ سے یہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ خوشی آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے آپ نے اپنی پیشانی صاف کرتے وہ فرمائے اس وقت مجھے غصہ آ رہا تھا میرے والدہ نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے کھڑی ہو جاؤ میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی نہ شکریہ ادا کروں گی نہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی میں صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی جس سے میری برات نازل کی آپ لوگوں نے تو یہ افواہ سنی اور اس کا انکار بھی نہیں کر سکے اس کے ختم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں کہا تھا کہ میری اہلیہ بے قصور ہے اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں حضرت صفوان جو ہیں ان میں بھی کوئی ایسی برائی نہیں آپ صفائی دے چکے تھے لیکن حضرت عائشہ کو شاید نہیں معلوم تھا کہ آپ کس طرح دفاع کر رہے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے جس کسی نے بھی الزام لگایا تھا ان سب کو معاف کر دیا تھا ان الزام لگانے والوں میں سے ایک حضرت حسان بھی تھے عربہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا اور حسان کو برا کہنے لگا تو انہوں نے کہا کہ حسان کو برا مت کہو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے تھے لہنی کہ حیرت ہوتی ہے نا کہ اتنی بڑی بات انہوں نے کی تھی حضرت عائشہ کے بارے میں لیکن کس بنا پہ ان کو معاف کر دیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے یعنی ان کی اسلام کے حق میں ایک خدمت ہے تو ان کو برا نہ کو یعنی ذاتیات ایک طرف اور دین سب سے آگی ہماری مشکل کیا ہماری چیز کو پرسنلائز کر لیتے اگر کوئی ہمیں نصیت کر لے تو اس کو بھی اپنی ذات کے خلاف سمجھ لیتے دل میں گراج رکھ لیتے اخلاص کس چیز کا نام ہے کہ بڑے سے بڑا زخم کھا کر بھی کسی سے گراج نہیں رکھنا جہاں دین کا معاملہ ہو وہاں اللہ کی خاطر معاف کرنا اور محبت کرنا اور تعلق رکھنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا اپنی جگہ لیکن ہم ہیں کہ دلوں سے باتیں نکال ہی نہیں سکتے بارہا ان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں اپنے زخم کو رہتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی پریشان کرتے ہیں دوسروں کو بھی کرتے ہیں